اور الحمدللہ مجھے سعودی عرب کے اندر سترہ سال ہو چکے ہیں لیکن مسجد قبا افطاری کے لیے آج فاس ٹائم بھی ہم آئے ہیں چکڑ ہوئی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہاں پہ سفر افطاری کا وقت قریب ہے اور لوگ دعاوں میں مشہور ہے اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہتر ہم یقوب اور مجود و مدینہ بن عمرہ میں سب سے پہلے درود و سلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدنا حبیبنا محمد و علیہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج انشاءاللہ ہم افطاری کریں گے مسجد قبا میں اس وقت میں موجود ہوں علیہ وآلہ کے علاقے میں یہاں سے انشاءاللہ ہم ٹیکسی پھرتے ہیں اور چلتے ہیں مسجد قبا کی طرف اور یہ جی ہم این روڈ میں تو پہنچ چکے ہیں اب یہاں سے دیکھتے ہیں جی ہمیں ٹیکسی کتی نیرے ملتی ہے الحمدللہ ٹیکسی ہمیں مل گئی ہے اور یہاں سے جو راستہ ہے ہمارا مسجد قبا کا وہ میکسیمم پانچ منٹ گئے تو انشاءاللہ ابھی ہم مسجد قبا پہنچتے ہیں اور مزید وہاں کے جو خوبصورت مناظر ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس وقت ہماری لیفٹ سائٹ پہ جو میدان ہے اس کو خاک شفا کا میدان کہا جاتا ہے اور یہ لیے الحمدللہ ہم مسجد قبا پہنچنے والے ہیں اور جیسے ہمیں یہ ٹر لیا ہے جو ہمارے سامنے مسجد ہے یہ مسجد قبا ہے تاریخ اسلام کی پہلی مسجد اور یہ لیے ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت مسجد قبا تو چلتے ہیں مسجد قبا میں الحمدللہ مسجد قبا ہم پہنچ چکے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں مسجد قبا کے اندر اور الحمدللہ مجھے سعودی عرب کے اندر سترہ سال ہو چکے ہیں لیکن مسجد قبا افطاری کے لیے آج فرس ٹائی بھی ہم آئے ہیں کیونکہ پہلے افطاری جو ہے وہ مسجد ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مکہ تو مکرم بھی ہوں تو حرم شریف نہیں کرتے ہیں تو آج انشاءاللہ افطاری کریں گے مسجد قبا میں اور یہ ہے جی مسجد قبا کا انٹرنس گیٹ اور اس کے ساتھ ہی بہار یہ دیکھیں ماشاءاللہ تمارک اللہ سفرے لگے ہوئے ہیں دیکھیں جی ماشاءاللہ روز افطار کرنے کے لیے لوگ سفروں پہ بیٹھ چکے ہیں اور ہم مسجد قبا کے اندر بھی چل کے دیکھتے ہیں کہ اندر سفرے لگے ہوئے ہیں یا نہیں اللہ حرم مستعدی اللہ حرم دیکھیں اللہ حرم مستعدی اللہ حرم دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ چکرن ہوئی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہاں پہ سفرے لگے ہوئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ بلا رہے ہیں سفروں میں بیٹھانے کے لیے اللہ حرم دیکھیں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ مسجد قبا کے خوبصورت مناظر یہ دیکھیں جی بخوتی پر رونک مخول ہے اس وقت مسجد قبا کے اندر یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تبارک اللہ سفروں میں چیزیں پروائید کی جاتی ہیں افتاری کے لیے اس میں کجور تہی بریڈ پارلی اور دگا دیا جاتا ہے اور آلموس مکم میں اور مدینہ مناورہ میں سیم سیم چیزیں یہ ہی افتاری کے لیے آج کل دی جا رہی ہے اور آج جی افتاری میں چند منٹی باقی رہ گئے ہیں اور اس وقت آپ ماشاءاللہ چیک کریں کہ مسجد قبا کے اندر کس قدر رونک ہے افتاری کرنے والوں کی ماشاءاللہ تبارک اللہ موسیقا افتاری کرنے والوں کی موسیقا اور آپ موسیقا 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 اللہ 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 اللہ